نظر چلیں گے 24 کی رنگا رنگ دنیا کی طرف ادھاکارہ محفی شایات نے کہا ہے کہ ذاتی تسکین کے لیے دوسروں پر تنقید کرنا انتہائی غلط عمل ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر منفی خبریں پھیلانے والوں کے لیے صرف دعا ہی کی جا سکتی ہے جو لوگ اپنی تسکین کے لیے دوسروں کو دکھ دیتے ہیں انہیں ایک نہ ایک دن حساب دینا پڑتا ہے ایک انٹرویو میں محفی شایات نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ فنکار پبلک پروپٹی ہوتا ہے لیکن فنکار کی نجزنگی بھی ہوتی ہے ان کا بھی ایک خاندان ہوتا ہے عزیز و اقارب اور دوست ہوتے ہیں مذبت تنقید اور منفی رائے میں بڑا فرق ہوتا ہے اور لوگ اس سے بہت خوبی آگاہ ہیں بالی ووڈ انڈیسٹری سے منسلک یوکرینی نجاد ادھاکارہ ملہ جوووچ نے روسی حملوں کے سباب اپنے ہموطنوں کی مدد کے لیے اپیل کر دی ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرینی نجاد امریکی ادھاکارہ ملہ جوویچ نے روس کے یوکرین پر حملوں کے بعد اپنے آبائی ملک یوکرین کے لوگوں کو اس مشکل وقت میں مدد کی اپیل کی ہے ملہ جوووچ نے اسٹاگرام پر تفصیلی نوٹ میں لکھا کہ ان کے ملک اور لوگوں پر ومباری کی جا رہی ہے ان کے دوست اور فیملی پناہ گاؤں میں چھپے ہوئے ہیں میرا خون اور میرا دالو کروس اور یوکرین دونوں سے ہی ہے تو جب ان خوفناک منظر کو دیکھا تو وہ ٹوٹ گئی ہیں ادھاکارہ نے ان اداروں سے رابطے کے لیے لنک بھی دیا ہے جو کہ یوکرین کے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اٹلی کے ساحلوں پر فیشن کا میلا سج گیا سمندر میں کروس پر بنے ریم پر موڈلز نے واک کی اور دیدہ زی ملبوسات حاضرین کے سامنے پیش کیے اٹلی کے شہر میلان میں فیشن ویک سورو شور سے جاری ہے عالمی فیشن کے دنیا میں پاکستان کے لیے بڑا اعزاد پاکستانی فیشن ڈیزائنر سیدہ آمیرہ کے ملبوسات پہنے دنیا کی معروف موڈلز نے میلان کے ساحل پر کیٹ ووک کی خوبصورت موسم اور دلکش لوکیشن سے ریڈ کارپٹ پر چلتی موڈلز نے ماہول کو حسین بنا دیا شرکان سیدہ آمیرہ کی تیار کردہ سیاہ ملبوسات پر گولڈن اور سنہرے کام کو بے حد سراہا